مہترین علاج ہے جنگلی کبوتر جنگلی مریض کو لٹا دو اور اس کی ناف پہ کبوتر کی جو پخانہ کرنے کی جگہ ہے جس کو ریاکٹم کہتے ہیں اس کے ناف کی اوپر پورا رکھ دو اور آرام سے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ پانچ سے دس منٹ کے اندر وہ مر جائے گا میرے بھائیوں وہ جتنے مرتے جائیں اتنے کبوتر نہیں لگاتے جاؤ جب وہ مرنا بند ہو جائیں جاؤ جا کے لیب میں اس کے ٹیسٹ کروا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دو گئے یہ میں ایک منٹ یہ میں نے جب پہلی بار بتایا نا تو ہاں جی جب میں نے پہلی بار بتایا تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے میں نے کہا یہ دو باتیں یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں جھوٹ کہہ رہا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کرتے ہم میں کہا پیشنٹ بھی لے آؤ کبوتر بھی لے آؤ الحمدلہ وہ بریز بھی آگیا کبوتر بھی آگئے پہلا کبوتر لگایا وہ اپنے ساتھ کچھ ڈاکٹرز کو بھی لے کے آئے تھا ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی وہ کہہ لگی انہوں نے نا کبوتر کی شہرک کو دبا کے مار دیا ہے تو میں نے کہا بھئی ایسا کرو اس کو خود پکڑو خود کرو الحمدلہ اس نے خود اس کو اس کے اوپر پکڑا تو جب وہ وائرس کو سک کر رہا تھا نا تو وہ چیخی کہتی یہ تو سک کر رہا ہے تو میں کہا یہی کرتا ہے بندہ نہیں مارتا وہ خود مرتا ہے میرے بھائیوں یہ بات مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلی تو میں قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن میں اللہ تعالی نے جو تذکر ہے نا ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر ہم نے اس کو مدغہ بنایا پھر ہم نے اس کو عزام بنایا وہ آلقہ و مدغہ عزام قرآن میں جو تذکر ہے اس میں میں نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی اللہ تعالی نے انسان کی پدائش میں جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ کیا تھا ناف وہ سب سے پہلے کیا پیدا ہوتی انسان کی ناف سے انسان بنتا ہے میرے بھائیوں ناف سے انگنت بیماریوں کا علاج ہوتا ہے یہ باتیں جب میں کافی سال پہلے کرتا تھا تو لوگ اس پر بڑا تاجب کرتے تھے میرے بھائیوں یہ کانوں کی جس کو سائیں سائیں ہوتی ہیں ہوتی نا آوازیں آتی ہیں اس نے مجھے بتایا مجھے کانوں میں سائیں سائیں ہوتی ہے میں نے اسے کہا کہ اپنی ناف میں ایک دن سرسوں کا ایک دن ناریل کا ایک دن زیتون کا تیر ڈالو واللہ کان کی سائیں سائیں ختم ہو جاتی ہے جتنے لوگوں کی آنکھیں خوشک ہو جاتی ہیں آنسو آنا بند ہو جاتی ہے برائنس آ جاتی ہے نزدیک کی نظر دور کی نظر سفید موتیا کالا موتیا میرے بھائیوں صرف اپنے ناف میں تیر ڈالو بہترین علاج ہے جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی اپنی ناف میں تیر ڈالے بہترین علاج ہے میرے بھائیوں یہ ناف وہ راستہ ہے جس کا تعلق انسان کے ہر